بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سجید الانبیاء والمسلین الحمدللہ عزوجل ہم قرآن پاک و تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے تھے سبق نمبر آر تک ہم پڑھ چکے تھے اب انشاءاللہ عزوجل سبق نمبر نو پڑھیں گے سبق نمبر نو ہے حروف اللین سبق نمبر نو ہے حروف اللین اس میں چند باتیں آپ کو ذہن میں نشین اس میں بھی رکھنی پڑیں گی پہلی بات اس میں یہ ہے کہ حروف اللین کتنے ہیں حروف اللین دو ہیں کتنے دو واؤ اور یا حروف اللین دو ہیں واؤ اور یا اب ان کی پہچان کیا ہے واؤ ساکن سے پہلے یعنی واؤ کے اوپر اگر جسم ہو اس سے پہلے زبر ہو تو اسے واؤ لین کہتے ہیں ہم نے پیچھے حروف مدہ میں پڑھا تھا واؤ ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو یہ آپ نے فرق لازمی یاد رکھنا ہے یہ آپ کو ابھی سمجھ آ جائے کہ کیوں یہ فرق آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے اس میں اور حروف مدہ میں بہت فرق ہے واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس سے واؤ لین کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا پہلے ہی لفظ جو ہوتے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ جیم کے پر زبر ہے اور واؤ کے ساکن ہے یعنی واؤ ساکن ہے اس سے پچھلے ارپے زبر تو یہ واؤ لین اگر واؤ ساکن سے پہلے پیش ہوتی تو پھر وہ واؤ مدہ ہونا تھا اسی طرح یعنی واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو یعنی واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے جیسے کہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یعنی واؤ ساکن ہے یعنی یعنی واؤ کے اوپر جزم اور اس سے پہلے کیا چیز آ لی ہے زبر تو یہ یعنی واؤ لین ہے واو لین اور یعنی کی آپ نے پہچانہ بھی سمجھی اس کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اب حروف لین میں اور حروف مدہ میں فرق گیا ہے میں نے جو بات کی تھی حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر لمبا کیے بغیر جھٹکا دیئے نرمی سے معروف پڑھیں گے یعنی حروف لین کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے جس طرح حروف مدہ کو ہم پڑھتے تھے اس میں حروف مدہ کو کھینچنا ضروری ہوتا تھا اب حروف لین کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھ سکتے اب دیکھیں اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا تھا حروف مدہ کو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے ان میں یہ فرق ہے اب اس کے ہجے یعنی جوڑ کس طرح کریں گے اس طرح اس کے ہجے کر کے پڑھیں گے اب ہم اس کو تختی کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معروف کا مطلب باو بھائے جو پڑھتے ہیں وہ مجہول ہے مجہول نہیں پڑھنا بلکہ معروف باو بھائی تا زبر واو تاو تا زبر یا تی تاو تی سا زبر واو ساو سا زبر یا سی ساو سای ٹھیک ہے نا اس طرح اس کے ہجے یعنی جوڑ کریں گے ہمیں ویسے ہی پڑھوں گا جو جی حو حی خو خی اس میں یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے ان کو نبا نہیں کرنا ٹھیک ہے نا اس میں ہروف مدہ میں فرق ہے آسانی کے لئے دونوں کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ جب بھی واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو پھر وہ حروف لین ہی ہوگا آپ زبر کو یاد رکھ لیں واو ساکن سے پہلے زبر آجائے یا ساکن سے پہلے زبر آجائے تو وہ حروف لین زبر کو یاد رکھ لیں کہ اگر ان دونوں سے ساکن ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ساکن اور اس سے پہلے زبر آجائے تو وہ لین ہوگا اور اگر زبر کے علاوہ یعنی پیش یا زیر آجائے تو پھر وہ روح مدہ بن جائے گا تو آپ مزید آگے اس کو دیکھ لیں گے کہ وہاں ساکن سے پہلے زیر نہیں آتی اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتی تو دو چیزیں ناگئی ہیں مگر ایک تو زبر آپ یاد رکھ لیں اس زبر کے علاوہ جو بھی آئے گا پھر وہ روح مدہ ہی ہوگا دال زبر دو دال زبر یاد دی دو دی دو دی رو ری زو زی سو سی شو شی سو سوی دو دی دو دی دو دی اعو عی غو غی فو فی قو قی قو قی لو لی مو می نو نی وو وی ہو حی او ای یو یی تو اس طرح یہ تختی آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی میں قرآن پاک سیکھ کر اسی کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم